حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر تقریباً سولہ سال تھی جب آپ نے جالوت کو قتل کیا تھا جنگ میں مقابلے پر جالوت آیا جس کے پورے جسم پر لوہے کا لباس تھا جس کا قد عام انسان کے مقابلے کافی اوچھا تھا جس سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے پورے لوہے کے کپڑے پر صرف اس کی آنکھیں تھی جو دکھا کرتی تھی اور حضرت داؤد ایک چروائے تھے جن کے پاس صرف ایک رسی ہوا کرتی تھی جس میں وہ پتھر باندھ کر مارا کرتے تھے حضرت داؤد بچپن سے اس میں مہار تھے ان کا نشانہ وہ حضرت دست تھا اور جب حضرت داؤد نے پتھر باندھ کر جالوت کو مارا تو یہ پتھر اس کی آنکھ سے گھستا ہوا اس کے دماغ میں پہنچ گیا اور جالوت وہی مارا گیا اور اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کی